نیشن نیوز کے ناظرین خوش حامدید ناظرین متحدہ عرب امراض سے بڑی خوشخبری آگئی عمران خان کی بڑی جیت سعودی شہزادہ محمد بن سلمان دیکھتے رہ گئے پاکستان کے حق میں ایسا فیصلہ کے سعودی ولی احد بھی حیران رہ گئے متحدہ عرب امراض کے ولی احد نے بڑا حکم جاری کر دیا سب سے پہلے یہ کام کرو باقی بعد میں دیکھا جائے گا ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ مشکل کی اس گڑی میں متحدہ عرب امراض نے کیسے پاکستان کا ہاتھ تھام لیا کیسے امران خان نے ایک ہی کارڈ کھیل کر ساری کائی پلٹ کر رکھ دی ناظرین ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو بھی کلک کریں ناظرین متحدہ عرب امراض کی پاکستان سے دوری مٹانے کی کوشش متحدہ عرب امراض کے بادشاہ نے پاکستانی کوئی دل جیت لیے ایسا بڑا اعلان کر دیا کہ امران خان بھی دعا دینے پر مجبور ہو گئے یو اے ای کے صدر شیخ خلیفہ بن زائد النہیان نے پاکستان کے لیے کون سا زبدست اعلان کیا ہے متحدہ عرب امراض کو احساس ہو چکا ہے کہ پاکستان کے بغیر ان کی سلامتی کو شدید اندرونیوں بیرونی خطرات لاحق ہیں انہیں اس بات کا بھی بخوبی اندازہ ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بعد مسلم ممالک اور خاص طور پر پاکستان ان سے مزید دوستی کا خواہن نہیں ہے لیکن عرب ممالک کی صورتحال ہی ایسی ہے کہ وہ اس نرازگی کو طول نہیں دینا چاہتے لہٰذا انہوں نے حکومت پاکستان اور پاکستانی عوام کے دلوں میں اپنی جگہ بنانے کے لیے بڑا اعلان کیا ہے متحدہ عرب امراض کے صدر شیخ خلیفہ بن زائد النہیان کی ہدایت پر پاکستان کے لیے امداد روانہ کیے جانے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں ناظرین یو اے ای کی طرف سے اسرائیل کو تسلیم کیے جانے پر جہاں دنیا بر کے مسلمانوں کے دلوں میں گصے برے جذبات پائے جاتے ہیں وہیں حال ہی میں ایک بار پھر ایران کی طرف سے عرب ممالک کے لیے شدید بیانبازی سامنے آئی ہے ایرانی سپریم لیڈر نے امراض کو کھری کھری سنا دی انہوں نے کہا کہ امراض نے اسلامی دنیا اور فلسطینیوں سے گداری کا ارتکاب کیا ہے امراض اپنا قبلہ درست کر لے وہ یاد رکھے کہ یہودی بغیر مطلب کے کسی سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے پہلے امریکہ اور اسرائیل نے امراض کو غلام بنایا اور اب انہیں استعمال کرتے ہوئے ان سے معصوم فلسطینیوں کا سعودہ کیا فلسطین کا فیصلہ صرف فلسطینی عوام ہی کر سکتے ہیں ایران کے رہبر اعلی آیت اللہ خامنائی نے کہا کہ متحدہ عرب امراض نے اسرائیل کو تسلیم کر کے اسلامی دنیا اور فلسطینیوں سے گداری کا ارتکاب کیا ہے یو اے ای کی گداری یقینی طور پر زیادہ دیر تک نہیں رہے گی لیکن عربوں کے اس شرمناک اقدام کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا انہوں نے کہا کہ امراضیوں نے سہنی نظام کو کھتے میں داخل ہونے کی اجازت دی ہے اور اپنے ہم مذہب فلسطینیوں کو فراموش کر دیا ہے یو اے اے کے بارے میں سخت الفاظ استعمال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسلام کے یہ سوداگر اسلامی دنیا عرب اقوام اور فلسطینیوں کے خلاف اس گداری کے بعد ہمیشہ کے لیے بے توقیر ہو جائیں گے ایرانی اہددار امریکہ کی سالسی میں یو اے اور اسرائیل کے درمیان تیرہ اغسط کو تاریخی امن معادے کے اعلان کے بعد سے تندو تیز بیانات جاری کر رہے ہیں اور اس پر کڑی تنقید کر رہے ہیں کچھ ہی دن قبل بھی ایرانی صدر حسن روحانی نے اس معادے کو ایک بڑی گلتی اور گداری قرار دیا تھا اس کے ردعمل میں امرات کی وزارت خارجہ نے ابو زبی میں ایرانی سفارت کھانے کے نازم الامور کو طلب کیا تھا اور ان سے صدر روحانی کے بیانات پر سخت احتجاج بھی کیا تھا اس نے ان بیانات کو اشتعال انگیز قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ اس کے خلیج عرب کے خطے کی سلامتی اور استحقام کے لیے سنگین مضامرات ہوں گئیں ایران کے ہمسایہ دوسرے خلیجی ممالک بہرین اور امان نے یو اے ای اور اسرائیل کے درمیان امن معادے کا خیر مقدم کیا ہے اور ان دونوں ممالک نے کہا ہے کہ اس معادے سے علاقہ سلامتی کو تقویت ملے گی جبکہ فلسطینیوں نے اس کو مصرد کر دیا ہے فلسطینیوں کی قربانیوں ان کی شہادتوں کو بلا کر ان کے ملک کا سعودہ کرنا بلا کہاں کا انصاف ہے ناظرین یو اے ای اور ایران کے مابین بڑھتی کشیدگی کھتے میں تیزی سے نئی تبدیلیوں کو جنم دے رہی ہے ایران کی دیگر ممالک سے دفاعی اور تجارتی تعلق کی بڑھتی ہوئی طاقت نے ارم ممالک اور اسرائیل دونوں فریقوں کو قریب لانے کی ایک وجہ بھی بتائی جا رہی ہے لیکن بہرحال ایک کہاوت مشہور ہے کہ دودھ کی رکھوالی بلی اور موجودہ حالات اسی کہاوت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں امریکہ اور اسرائیل دونوں جو کہ دراصل ایک ہی مقاصد رکھتے ہیں انہوں نے پہلے اپنی گنونی پالیسیوں کی بدولت ارم ممالک کے تیل پر قبضہ کیا اور اب انہی ممالک کو استعمال کرتے ہوئے پوری امت مسلمہ کا سعودہ کرنے میں مصروف ہیں ناظرین خلیفہ بن زائد النہیان فاؤنڈیشن کی طرف سے صلاح متاثرین کے لیے امداد فراہم کی جائے گی خلیفہ فاؤنڈیشن امراتی سفارت کھانے کے ساتھ مل کر جنوبی پاکستان میں صلاح متاثرین کے لیے 40 لاکھ درم مالک کا ہنگامی امدادی پروگرام نافذ کرے گی یو اے ای کے سفیر نے کہا کہ اس امدادی پروگرام کے تحت متاثرہ علاقوں میں ابتدائی طور پر مستفید افراد کی تعداد 75000 تک پہنچنے کی توقع ہے سفیر نے مزید کہا کہ خلیفہ فاؤنڈیشن کے ذریعے فراہم کی جانے والی یہ ہنگامی امداد متحدہ عرب امرات کے انسان دوست اور رفاہی کردار کو مستحکم بنانے کے لیے ہے حمد عبید ابراہیم عزابی نے کہا کہ اس ہنگامی امدادی پروگرام سے مختلف برادر اور دوست ممالک میں اس کے رلیف اور تریکیاتی اقدامات کو تقویت ملے گی حمد عبید اب ابراہیم عزابی نے کہا کہ جلد جلد متاثرین کو امداد کی تقسیم اور فراہمی کے لیے ایک جامعہ منصوبہ تیار کیا گیا ہے پاکستان نے ہر مشکل مرحلے میں ہماری مدد کی ہے حالات جیسے بھی رہے ہوں خطے میں امن کے لیے پاکستان کی طرف سے کی گئی کوششوں کی ہمیشہ ہم قدر کرتے ہیں اس وقت پاکستانی عوام قدرتی آفت کے نتیجے میں مشکل میں ہیں اور ہم انہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتے انہوں نے کہا کہ ہنگامی امداد کے پہلے مرحلے میں جنوبی سندھ کے متاثرہ علاقوں میں عدویات، کھیمے، کمبل اور کھانے کی اشیاء کی فراہمی شامل ہیں حمد عبید ابراہیم نے مزید کہا کہ سندھ اور بلوچستان میں سلاح متاثرین کے لیے انسانی تعاون جاری رہے گا اور یو اے ای کے اس اقدام سے پاکستانی عوام کے ساتھ ہمیشہ کھڑے ہونے کے احد کو تقویت ملی ہے امراتی صفیر کا کہنا تھا کہ پاکستان اور متحدہ عرب امرات کے تعلقات کا ڈانچہ سیاسی معاشی اور تجارتی تعلقات دفاعی اور سلامتی کے شعبوں میں روابط، ثقافتی تعاون اور تجربات کے تبادلے پر مبلی ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں سلاح ضدگان کی امداد کے لیے انسانی ہمدردی اور رفاہی منصوبے امرات کی انسانی بہبود کے لیے اہم قائدانہ کردار اور انسانی ترقی کے لیے اس کی کوششوں کے دائرہ کار میں آتے ہیں صفیر نے کہا کہ یو اے ای اور پاکستان کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ متحدہ عرب امرات اور پاکستان کے مضبوط بنیادوں پر مبنی متعلقات کا آغاز مرہوم شیخ زائد بن سلطان النہیان نے انیس سو سٹھ سٹھ میں کیا کچھ اختلافات ضرور پیدا ہوئے لیکن مشکل کی گڑی میں ہم ساتھ ہیں متحدہ عرب امرات کی قیادت کی ہدایت پر دی جانے والی امداد کی بنیاد لوگوں کی زندگیوں اور مستقبل میں آسانیاں فراہم کرنا ہے انہوں نے کہا کہ متحدہ عرب امرات سفارت کھانا کراچی میں کونسلیٹ جنرل کی تمام ورکنگ ٹیمیں اپنے فرائز برپور طور پر نبا رہی ہیں ناظرین ایک طرف جہاں متحدہ عرب امرات پاکستان کو سلاح متاثرین کی مدد کا برپور یقین دلا رہا ہے وہیں کچھ ایسے حالات بھی پیدا ہو رہے ہیں کہ یو اے ای کے اس اقدام کو شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے یہ بھی قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں کہ یو اے ای بشمول سعودی عرب کو پاکستان کے یاد اس لیے ستا رہی ہے کہ پاکستان کی طرف سے ان خلیجی ممالک کو بہترین اور برپور اسکری مدد فراہم کی جاتی ہے حالیہ اسرائیل معاملے کو لے کر جس طرح یو اے ای اور سعودی عرب نے کئی مسلم ممالک کو ناراض کیا ہے وہاں پاکستان کی ناراضگی ان ممالک کے لیے ایک بڑے خطرے کی علامت ہے کیونکہ سعودی عرب اور بعض دوسرے خلیجی ممالک نے امریکہ اور اسرائیل کے حکم کے مطابق پاکستان پر کچھ ایسے دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جن پر عمل کرنا پاکستان کے لیے ممکن ہی نہیں تھا پاکستان کبھی امت مسلمہ سے گداری کر ہی نہیں سکتا پاکستانیوں کے دل کشمیریوں اور فلسطینیوں کے ساتھ دڑکتے ہیں اور ہماری ملکی قیادت بھی ان مطالبات کو تسلیم کرنا حضرت عمر کے اس عہد سے گداری سمجھتی ہے جو انہوں نے یہودیوں کے خلاب معادے پر دستگت کر کے تا قیامت مسلمانوں کو اس کا پابند کر دیا تھا امید ہے ناظرین آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے نیشن نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے کمنٹ سیکشن کا استعمال کریں